دوسرے کندڑا فلم انڈسٹری کی گلیاروں سے نکل کی آئی ہے یہ بہت بڑی غبر کہ بھائی کندڑا فلم انڈسٹری کے لیزنڈ کلاکاروں میں سے ایک داکٹر سیوہ راج کمار بھائی نظر آئیں گے باکس آفیس پر گوشٹ کے اوتار میں جس کے مدد سے وہ بتائیں گے کہ بھائیہ پورے انڈین فلم انڈسٹری کا اصلی او جی کون ہے تو بھائی یہ او جی کیا ہے کیسا ہے گوشٹ کا یہ ٹیجر یہ ساری جانکاریاں اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس ٹیجر کے رییکشن کے مادم سے تو دوستو بنے رہیے گا ہمارے ساتھ انت تک تو دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ڈاکٹر سیوہ راج کمار کی آنے والی اس فلم یعنی کے بھی یا گوشٹ کے اس ٹیجر کے رییکشن کو رکھوں تو بھائی اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بھائی جب میں اس فلم کے ٹیجر کو دیکھ رہا تھا بار بار جب دیکھ رہا تھا تو مجھے بھائی انڈین فلم انڈسٹری کے لیزنڈ کلاگاروں میں سے یعنی کہ بھائیہ مہانائک امیتاب بچن کی وہ آئیکونک فلم یاد آگئی جس میں بھائیہ وہ سین تھا وہ امیتاب بچن کے اس آئیکونک فلم کا سین یاد آگیا جس میں ہم یہ بات دیکھ رہے تھے کہ بھائی امیتاب بچن کے دسمن جو ہے وہ ان کا امیتاب بچن کے جو دسمن ہے وہ ان کو تلاس رہے ہیں ڈاک یاد پر اور بھائی امیتاب بچن جو ہے وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں ان کے اڈے پر بیٹھ کر وہ ڈائیلوگ آپ کو یاد ہے نا اچھا ہوا تم یہاں خود بخود آگئے جس کے جواب میں ہم ہیتاب بچن ان کو یہ بات بولتے ہیں کہ تم لوگ مجھے باہر کوج رہے تھے اور میں تمہارا انتظار یہاں کر رہا تھا اب یہ ڈائیلوگ سن کر آپ کو اس فلم کا نام یاد آہی گیا ہوگا اگر آگیا ہوگا تو اپنے کمنٹ کے مادیم سے مجھے ضرور بتائی گا کہ بھائی میں کس آئیکونک فلم کے کس آئیکونک سین کی بات آپ سے کر رہا ہوں تو بھائی جب آپ بھائیہ گھوشٹ کے اس ٹیور کو دیکھو گے تو آپ کو بھی وہی آئیکونک سین یاد آئے گا کہ بھائیہ یہاں پر ڈاکٹر سیواراج کمار جو ہیں وہ ایک گوڈاؤن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یعنی کہ بھائیہ پہلے شاٹ میں ہم یہ بات دکھائی جاتی ہے کہ جنگلوں کے بیچ میں ایک گوڈاؤن ہے اور اس گوڈاؤن کے اردگیت کچھ گنڈے جو ہیں اپنے ہاتھ میں اتیا دھنک بندوق لے کر بھائی تلاس رہے ہیں کس کو تو بھائیہ ڈاکٹر سیواراج کمار کو اور بھائی کوئی انسان جو ہے وہ بوائس آور کے مہادیم سے یعنی کہ ان کے ڈیوائس پر یہ ان کو انسٹریکشن دے رہا ہے کہ جلد سے جلد اس تک پہنچو اور اس کو ختم کرو مار کر تو بھائی یہ گنڈے تلاس رہے ہیں کس کو تو بھی ہے ڈاکٹر سیواراج کمار کو اور ڈاکٹر سیواراج کمار جو ہیں گوڈاؤن کے در بہت اتمنان والے موڈ میں بیٹے ہوئے ہیں باجو میں ایک ٹیبول رکھا ہوا ہے ٹیبل پہ بھییا کچھ گلگپے رکھے ہوئے ہیں اس کا مسالہ رکھا ہوا اس کے بعد باجو میں ایک بھییا سراب کا ایک بوٹل رکھا ہوا اور ایک گلاس جس میں بھییا پیک بنا ہوا ہے تو بھییا ہم دیکھتے کیا ہے تو ڈاکٹر سیواراج کمار جو ہیں ایک گلگپا باہر نکالتے اسے توٹے ہیں اسے مسالہ ڈالتے ہیں اور بھائی اس میں پھر وہ سراب ڈالتے ہیں اور اس کو بڑے آرام سے کھاتے ہوئے انتظار کر رہے گنڈوں کا اور بھییا گنڈے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ سب بندوق تان دیتے ہیں کس کے اوپر تو بھییا ڈاکٹر سیواراج کمار پہ تو بھائی ڈاکٹر سیواراج کمار بہت ہی اتمنان والے موڈ سے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں کہ تم لوگ اپنے بندوق سے لوگوں کو ڈراتے ہو دھمکاتے ہو اور میں اپنی آنکھوں سے تم لوگوں کو ڈراتا ہوں اور اس کے بعد بھییا ڈاکٹر سیواراج کمار یہ بات پوری انڈین فلم انڈرسی کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے مونسٹر کو دیکھ لیا اب آپ جلدی دیکھنے والے ہو یا ڈیناشور کو لیکن بھائی یہ لوگ کچھ نہیں ہے اوریجنل گینگسٹر کے سامنے او جی او جی میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا نا تو اس فلم میں اوریجنل گینگسٹر کے اوطار میں نظر آئیں گے ڈاکٹر سیواراج کمار تو دوستو ٹیجر اچھا ہم کہہ سکتے ہیں اب آپ یہاں پر یہی بات کہو گے کہ بھائی اچھا ہم کہہ سکتے ہیں یہ بات میں نے اس ٹیجر کو دیکھنے کے بعد کیوں کہا تو بھائی ان دنوں کندڑا فلم انڈرسی میں میں ایک بات لگاتار ریپیٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ بھائی جب سے KGF کا چپٹر 1 اور KGF کا چپٹر 2 آئی ہے اس کے بعد سا بھائی سندل ووٹ کی کئی سارے فلموں میں بھائی کیجی اپ کی چھاپ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے میرے بھائی کلر ٹون لگ بھگ لگ بھگ سیم ٹریٹمنٹ لگ بھگ لگ بھگ سیم بھائی اس کے بعد میں پکچرائیشن بھی لگ بھگ لگ بھگ سیم اور بھائی پکچرائیشن بھی لگ بھگ لگ بھگ سیم یعنی بھائی یہ لوگ کہیں نہ کہیں اس منٹرل ٹروما میں فس گئے ہیں کہ بھائی KGF کا چپٹر 1 KGF کا چپٹر 2 جب اتنی بڑی ہٹ فلم بن سکتی ہے تو بھائی اسی سے ملتی جلتی ایک اچھی فلم اگر ہم آڈینس کے سامنے بنا کر دیتے تو ہو سکتا ہے کہ بھائی ہماری یہ فلم بھی اتنا ہی بزنس کر جائے تو بھائی ان کی تھوٹ یہاں ہو گئی ہے گلت اب بھائی یہاں پر میں نے یہ بات آپ لوگوں سے کیوں کہی آپ لوگ کو یادی ہوگا کہ حال فلال میں ہی دارلنگ پرواز کی آنے والی اگلی فلم سلار کا ٹیزر لانچ کیا گیا جسے دیکھنے کے بعد بھائی یہ بات لگ رہا تھا کہ بھائی وہ فلم جو ہے وہ KGF کے چپٹر 1 اور KGF کے چپٹر 2 سے پوری طرح سے انسپائیڈ ہے اور بھائی اس فلم کے اوپر تو یہ آروپ لگ چکے ہیں یا پھر بھائی کہیں کہ آڈینس نے لگ بگ لگ بگ پتہ لگا لیا ہے اس فلم کا کنیکشن کہیں نہ کہیں KGF کے چپٹر 1 اور KGF کے چپٹر 2 سے ہے تو بھائی اگر اس فلم کا کنیکشن ان دو فلموں سے ہوگا تو بھائی وہ فلم اس طرح سے اگر بنی ہے تو وہ جسٹیفائی کر سکتی ہے لیکن بھائی آپ ہر ایک فلم کو اسی طرح سے ہی ڈیریکٹ کرو گے جیسا کہ بھائی KGF کے چپٹر 1 اور KGF کے چپٹر 2 بنا تھا تو بھائی اس سے آپ کی انڈسٹری ہی ڈل میں جائے گی میرے بھائی گلت لگ رہا ہوا آپ لوگ کو میرا یہ بات کہ میں یہ بات آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کی انڈسٹری ڈل میں جا سکتی ہے تو اس کا کارن ہے بھائی آپ لوگ انسپائیڈ ہو رہے ہوئے کئیسی فلم سے جو کہ بھائی آپ ہی کے انڈسٹری کے دورہ بنائی گئی فلم تھی جو کہ بھائی آپ واکس اوپس پڑا کر بہت بڑی ہٹ ہوئی تھی تو آپ لوگوں نے کیا سوچے کہ بھائی اسی ساری فلم میں اب ہمیں بنا کر آڈڈینس کے سامنے رکھ دینی چاہیے کیونکہ بھائی جب آپ ڈاکٹر سیوہ راج کمار کی آنے والی اس فلم کے ٹیزر کو دیکھو گے تو اس میں ایک شوٹ آپ کو سیملر لگے گا سلار کی طرح بھائی سیدھی سی بات ہے سلار میں آپ لوگوں نے وہ شوٹ دیکھا ہوگا کہ بھائی ٹینو برما جو ہیں وہ کار کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کو کئی سارے کیریبین گنڈے گھیر کا کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بھی اتیا دنک ہتیار ہیں اور اس ٹیم میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ بھائی کئی سارے کیریبین گنڈے جو ہیں وہ ڈاکٹر سیوہ راج کمار کو یا گھیر کر کھڑے ہیں کئی سارے اتیا دنک ہتیاروں کے ساتھ میں تو بھائی یہ دونوں سیملارٹیز ہیں میرے بھائی اور اس کے بعد بھائی وہاں پر ٹینو برما بھی نوہ ڈیالوگ بولتے ہیں ٹائگر لائن چیتا ایلیپنٹ ویری ڈینجرس باٹ نوٹ جڑا آتے ہیں اور تم لوگ کو نہیں پتا کہ ہم او جی ہیں یعنی اوریجنل گینگسٹر تو بھائی یہاں پر یہ بات مجھے تھوڑی سی چوبھی اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں سے یہ بات کہی کہ بھی کہیں نہ کہیں ان دنوں کنڈڑا فلم انڈسٹری کے جو ایکشن فلمیں ہیں وہ یہ انسپائیڈ نظر آ رہی ہیں میرے بھائی کے جیب کے چپٹر ون اور کے جیب کے چپٹر ٹو سے اس کا ایک بہت بڑا جیتا جاکتا ادھارن حال فلال میں ہی ہم لوگوں کو دیکھنے کی ملیا تھا سینیما گھروں میں جس کا نام تابعیہ کبزہ جب میں اس فلم کو دیکھ رہا تھا تو لٹرلی بہت امید للا کر میں اس فلم کو دیکھنے پہنچا تھا سینیما گھروں میں کیونکہ بھائی یہ فلم کنڈڑا فلم انڈسٹری کے فلم تھی میرے بھائی جس نے بھی یا کے جیب کے چپٹر ون بہترین فلمیں بھی تھی تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی بھلے ٹریٹمنٹ کیجے پی جیسا نظر آ رہا تھا اس فلم کا لیکن اس فلم میں ایک زبردست کہانی ہمیں دیکھنے کو بھی لے گی لیکن بھائیہ کیا ہوا تو ڈھاک کے تین پات وہاں پر تو ایسا لگ رہا تھا کہ جب میں یہ فلم دیکھ رہا ہوں تو مجھے کوئی ڈسپرنگ کے گولی خرید کلا کر دیتے میں اسے کھاؤں اور آرام سے سو جاؤں تو بھائی تھوڑا سا تھوڑا سا چینج آنا چاہیے آپ لوگ کسی ایک فلم سے اتنا انسپائرڈ بات بن جاؤں کہ بھی آپ ہر ایک فلم کو اسی طرح سے فلم آنے لگ جاؤں یہ بات آپ کے انڈسٹری کے لئے غلط ثابت ہو سکتی ہے آپ کے انڈسٹری کو نقصان پہچا سکتی ہے تو دوستو نو ڈاڈ ٹیجر ہم کہہ سکتے ہیں جو آج کل ہم لوگ ایکسن فلم میں دیکھ رہے ہیں کنڈڈا فلم نسٹری کے آنے والی فلموں کی بارے میں بات کروں تو بھی آل ورس ویسی ہی ٹیجر لگ رہی ہے اب بھائی اس فلم کی کہانی کیا ہوگی اس پر یہ بات ڈیپینڈ ہو سکتا ہے کہ بھی اگر کہانی اچھے طریقے سے تیار کیا گیا ہو بھی کچھ ڈیپینڈ ہو تو بھائی ہم اس کی تاریف کریں لیکن بھائی ابھی تک ٹیجر اتنا مجھے مجھا نہیں آیا بہت ہی مدار سی یہ بات میں آپ دو سے کہہ رہا ہوں تو بولیوش سے جڑے اور بھی کئی سارا خبروں کو جانے کے لئے ہمارے چینل یعنی کبھر انجکشن کو لیکن سکرائب کرنا نہ بھولی گا اور ہمارے اپ ڈیٹس کو جانے کے لئے لیکن کو جور دوائیے گا